اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اس گھر سے مراد بڑے حضرت صاحب کا بتایا ہوا دین کا گھر ہے جو وہ دین زندگی بھر بیان کرتے رہے اس دین کا گھر میری مراد ہے گھر کے چراغ سے بڑے حضرت صاحب قبلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہے اور آگ لگنے سے مراد ان کی اپنے والد گرامی رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت ہے دوستو کچھ حضرت کو بڑے حضرت صاحب کی اولاد کی طرف سے بڑے حضرت صاحب کی مخالفت کرنا دینی امور میں معلوم ہے کچھ حضرت حالیہ تازے حالات سے معلوم کر چکے ہیں اور آج بندہ ناچیز تمام لوگ دوستوں کو متعلق کر رہا ہے مخالفت حضرت صاحب کی دو حوالے سے جو اولاد نے گھر نے اپنے بابا جان کی تعلیمات کو خاک میں ملانے کی کوشش کی ہے اور اس کے لیے منحوس اقدامات کیے ہیں وہ دو کشم کے ہیں ایک اس خاندان اور حضرت صاحب جان جگر بھائی جنہوں نے ہر چیز اپنے بھائی پر خربان کر اور ہر میدان میں حضرت صاحب کے ساتھ رہے ان حضرات کی شدید مخالفت اور مقابلہ بازی اور ان کو توڑنا محض پیسے اور دنیا کی لالش دوسرا حضرت صاحب کی فکر حضرت صاحب کا بتایا و دین اس کی مخالفت یہ دو مخالفت ان لوگوں کی جن کے ساتھ انہوں نے حضرت صاحب کے بنائے ہوئے تمام گھر کو اپنے ہاتھوں سے جلا کے رکھ دیئے میرے دوستو آپ سب کو معلوم ہے کہ ان لوگوں کو کوئی حساس اور درد نہیں ہوگا کیونکہ جو بناتا ہے اسی کو درد ہوتا ہے جس نے بنائی نہیں اس کو کیا درد ان لوگوں نے حضرت صاحب کے ہاتھوں سے دولت سمیٹھی ایاشی کرسی پر بیٹھ کر کرتے رہے پلنگوں پر سوتے رہے کوئی فکر نہیں تھی نہ کبھی تھانہ دیکھا نہ کبھی جیل دیکھی نہ کبھی دشمنی دیکھی نہ کوئی تکلیف ایاشی اور موج اڑا اڑاتے رہے حضرت صاحب قبلہ نے تکلیف دیکھی یا پھر آپ کی نسبت کی وجہ سے اور آپ کے سچے دین کو بیان کرنے کی وجہ سے بندہ ناچیز نے جو کچھ دیکھا اور جو مخالفت اور دشمنی اور عداوتیں بندہ ناچیز کے خلاف ہیں ان تمام کا وزن بندہ ناچیز پر آپ حضرت سارے کے سارے دیکھ رہے ہیں میرے دوستو یہ حضرت صاحب کی مخالفت کا کام یعنی دینی فکر کے حوالے سے دین کے حوالے سے حضرت صاحب کی مخالفت کا کام ان کے بڑے بیٹے رضا نے اس وقت شروع کیا جب اس نے سٹیٹس چڑھایا جو یہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں وہ تحریریں ہیں نیٹ پر جس میں ایک عدنان لڑکا پوچھتا ہے کہ قربانی میں شرکت کے حوالے سے خطوہ بتائیں مسئلہ بتائیں تو اس نے مسئلہ بتاتے ہوئے کہا کہ یہ سکولی لوگ جو ہیں یہ سنی صحیح العقیدہ سکولی لوگ سنی صحیح العقیدہ ہیں نظریاتی گمراہ ہیں لہذا ان کے ساتھ بالکل قربانی ٹھیک ہے لیکن غیر سنی اور جب غیر سنی کہا تو پھر وہابی کو رکھ لیا دیوبندی کو رکھ لیا شیعہ کو رکھ لیا آپ سمجھتے ہیں متعلقین حضرت صاحب کے جتنے ہو سب سمجھتے ہو حضرت صاحب کو جائے اس دنیا سے گئے ہوئے کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا حضرت صاحب کی مبارک آواز بیانات ریکارڈ میں محفوظ ہیں آپ سنتے رہتے ہیں وہ سکولیوں کو کیا کہتے تھے اور سکولیوں کے متعلق کیا ذہن بناتے تھے اگر سنی صحیح العقیدہ ان کو سمجھنا ہے تو پھر ساری زندگی اس کے خلاف لگانے پر کیا فائدہ یہ جب سٹیٹس چڑھا لوگوں نے درویش وں نے مجھے کوئی پتہ نہیں کیا چڑھائے کیا نہیں چڑھا درویش وں نے سادمیاں کو بتایا سادمیاں نے مجھے آ کر دکھایا کہ یہ دیکھو کیا چاند چڑھ گیا میں نے پڑھا میرا تو دماغ ہل گیا کہ یہ بات لکھی راہیل حاشمی صاحب نے جلال موسیٰ کی مجھے کہا تنویر نام کا دوست درویش کو بتایا یہ اس طرح کا نام تھا مجھے انہوں نے کہا وہ کہہ رہا ہے آئے ہیں میرے پاس اور کہتے ہیں کہ یہ سٹیٹس اس طرح کہ آ رہے ہیں یہ تو عجیب ہی پریشان ہے اب کیا بنے گئی میں نے تو ان کو نہیں کہا میں نے یہ سٹیٹس حضرت صاحب چھوٹے کو بھیجا حضرت سغیر کو بھیجا حضرت سغیر پڑھتے ہوئے دماغ شریف آپ کا انتہا درجے میں آپ فرماتے ہیں ان کے لفظ تہیں وہ زندہ بیٹھیں آپ پوچھ سکتے ہیں یہ تصریم وال کہانی دے مک گئی ساری آپ صاحب زادہ کہیں گے رضا کو کیوں میا شیر ربانی غوث زمان تھے فرما گئے اللہ بندہ بنائے صاحب زادہ نہ ملائے اب واقع تن وہ صاحب زادہ ہے حضرت صاحب قبلہ فون کرتے رہے پہلے تو فون نہیں اٹھاتا تھا ایک گھنٹہ حضرت صاحب چھوٹے نے فرمایا مجھے میں فون کرتا رہا ہوں مجھے لڑکے یہ کہتے رہے کہ حضرت گفتگو میں مصروف ہیں ٹھائے اور آپ کو معلوم ہے بڑے حضرت صاحب یا چھوٹے حضرت صاحب کا فون جب مسکین کے پاس آتا ہے تو مجھے کوئی کام پھر کرنے کو جی نہیں کر سکتا اور نہ میری دل اجازت دیتا ہے کہ میں کام کرو اور میں کہوں ٹھہرے اتنا لفظ آج تک میں نے استعمال نہیں کیا سبق پڑھا رہا ہوں جو مرضی کر رہا ہوں فوراں چھوڑا ہمارا فرض ہے کیونکہ ہم نے ان کے قدموں کی برکت سے سب کچھ لیا ہے تو قدر کرنا تو ہمارا فرض ہے حضرت صاحب قبلہ نے جب فون ملایا تو آپ نے دھوڑی بات کی تو اگلے دن اگلے دن اس نے سٹیٹس بدلہ وضاحت پیش کی خود کو قیادت قبرہ کہتا ہے امامت قبرہ والا کہتا ہے اور امامت قبرہ والا جن کو امامت قبرہ کہتا نہیں ہے جن کے پاس حضرت صاحب چھوٹے کے پاس بھی کوئی امامت قبرہ نہیں کہتا میں ہی بڑا امام ہوں یہ سٹیٹس آپ پڑ سکتے ہیں ابھی تک یہ ساری باتیں سب لفظ موجود ہیں میرے حضرت صاحب صددہ آپ ہمیں کئی بار سمجھاتے ہوئے آپ فرماتے تھے یہ فقر کی شان بڑھ بیان تر رہا ہوں اور فقر بتا رہا ہوں کہ فقید کیسے بولتے کیسے ہیں مجھے فرماتے تھے سمجھانے کے لئے پوتر علمت اقل لیکن تجربے ساڑے تو وڈے نہیں یعنی وڈہ آکھ نا اس بندے نو کدی گوارا نہیں امامت کبرا بنا کے اپنی بیگ دے پھر انہیں وضع دیتی آخر نظری میں آخر میں آخر ایک پہلا نظری آخر عقید دا فرق نہیں سمجھ تھا اس وجہ سے کہہ رہا ہے ان میں نظری آخر سکولیوں میں اور عقیدہ وہابیوں کا یہ غیر سنی ان کے ساتھ قربانی نہیں ہوتی ان کے ساتھ ہو جاتی ہے اور میں نے کہا اس کم بخت کو پہلے پتے ہی نہیں ہے کہ نظری اور عقید میں فرق کیا ہوتا ہے کوئی فرق نہیں نظری فقط اتنا بات ہے نظری آخر بھی وہی ہوتے ہیں عقید بھی وہی ہوتے ہیں کیا جن کو دل سے مانا جاتا ہے جن باتوں کو دل سے مانا جاتا ہے ان کو اسلامی زبان میں عقید کہہ دیتے ہیں سکولی زبان میں نظری یہ تو زبان کا فرق ہے تمہیں اتنا تمیز میرے مطلب یہ ہے کہ نظری آخر عقید گمراہ بھی ہوتے ہیں گمراہی کے اور کفر کے بھی ہوتے ہیں اگر گمراہی کے ہوں تو گمراہی ہو جائے گی اگر کفر کے ہوں تو کفر ہو جائے گا حضرت صاحب کے سمجھانے کے بعد پھر اس نے یہ بیان بدلا وضاحت اس پر موجود ہے لیکن کہانی اتنا ہوتی تو ختم کر دیتے لیکن کہانی آگے بڑھئی پہلے اس نے حضرت صاحب کے جگر میں کھنجر مارا حضرت صاحب کی حیات ظاہری میں کہ اس نے ایک اینکر بڑھی کھنجری کو انٹرویو دیا جس کو اسلام میں سامنے بٹھانے کی اجازت نہیں اس کے ساتھ بولنا تو دور کی بات ہے اس کھنجری کو سامنے بٹھا کر مجھے پھر دوستوں نے پھون کی یہ کیا ہو رہا ہے میں نے اس کو کھینچا میں نے کہا خدا کا خوف کر کیوں تباہی کر رہا ہے اس نے پھر اگلے دن توبہ کی اور پھر اپنا رجوع رجوع چڑھایا نیٹ پہ اب سلسلہ جاری یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے گھر میں اس محمد رضا کے بیٹے کی سال گرا ہوئی باپ ساری زندگی انگلیس کا لفظ فل فل بولنے پر پمپوں پر اپنا قہر جلال دکھاتے رہے اور بیٹے نے گھر پیا کیا اور لکھا ہیپی برک ڈے اور اپنے بیٹے کے ہاتھ میں چھڑی دے کر کی کٹوایا جو کہ خاص یہودیوں لگتیوں عیسائیوں کا کام ہے جو ہماری شریعت میں حرام ہے حرام ہے حرام ہے پھر اس ظالم نے ایک اور خنجر مارا اپنے باپ کے جگر میں احسان شاہ یہ ہمارے ساتھ گاؤں لاہور میں پانڈو کی پانڈو کی اس کا نام ہے پانڈو کی گاؤں میں وہ امامت کرواتا ہے ہمارے انتہائی معظم محترم حضرت صاحب کے بہت ہی منظور نظر حضرت پیر سید الطاف حسین شاہ صاحب کشمیر چوکی سمانی مارے ان کا وہ داماد ہے لیکن اس کو شوق رہتا ہے دنیا میں شہرت لینے کا وہ حسان شاہ کو اور جس کو دنیا میں شہرت عزت دولت شہوت کے شوق چڑھ جائیں وہ اپنا دین ایمان برباد کر لے رسول اکرم صلی اللہ علیہ شہرت کو حرام اور گم نامی کو پسند فرماتے تھے پیر بلے شاہ بھی فرماتے ہیں وہ تو یہ حسان شاہ تجھ شرم نہیں آتی تو پانڈو کی میں آئے اور پانڈو کی میں دربار ہے بابا بلے شاہ کے والد گرامی اور وہ کیا فرماتے ہیں چل بلے اٹھ چلیے جتھے سارے انے نہ کوئی ساڑی ذات پشانے نہ کوئی سانو منے لخ لانت ایسی سیف ذاتگی پر جو منانے کے شوق میں بے دین بنا دے کہ مجھے مانو اور مجھے مانو میرے حضرت صاحب قبلہ فرماتے تھے وہ کہندہ ہمیں مانو ہمیں فرمایا میاں اچھا کہنیا انہا شیر بھی بنایا سان شیر بھی حضرت صاحب نے بنایا سان آپ فرماتے تھے میاں سانو من بھاوی نا من اللہ رسول نو مان ایک کو گل کر دے سان سنی اونی تسان حضرت صاحب قبلہ آم شیر مبارک بڑھا کے پورا میں شیر یاد نہیں آپ بڑھا کے ہمیشہ پڑھ دیں حضرت صاحب جیسا خوددار بے نیاز ہائے 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 کهنات میں میری آنکھ نے نہیں دیکھا ان ظالموں نے احسان شاہ کے بیٹے کی سال گیرہ کروائی آپ کو پتہ ہے حضرت صاحب چھوٹے فرمائے کرتے بارہ فرماتے تھے کتنا بے وقوف ہیں سکوری سال گیرہ وہ بے وقوف کا بچہ سال تو گر گیا جب گر گیا تو بچہ تو موت کے قریب ہو رہا ہے تم خوش ہی کر رہا ہے وہ اس کی ساری تصویریں یہ دیکھیں انگلیش میں احسان شاہ کے گھر میں ہیپی برث ڈی سمام لکھا ہو ہے اور بچہ جو ہے چھوٹا سا بچے بچے کو کفر میں لگا رہا ہے ہے وہ کیک کٹ رہا ہے چھوٹی اس کو پکڑا رہے ہیں اور پھر وہ بچہ ایسے ہاتھ کر کے تاڑی اس سے احسان شاہ یہودیوں کے پیچھے چل کر رسول اکرم صلی اللہ نانے کو راضی کر رہا ہے نا یہ حضرت صاحب کی اولاد نے تو باپ کو راضی کرنے کی سوچی ہوگی نا کہ جس کی ساری زندگی باپ مخالفت کرتے رہے وہ خود گھر میں بھی ہو رہا ہے اور باہر مریدوں سے بھی کروایا جا رہا ہے میرے دوستو اگلی کہانی سنو فیض حسن شاہ جلال پور بھٹیاں والا اس کا اس نے جلسہ رکھوایا انتہائی نیچری اس کا جلسہ رکھوایا جلسہ رکھوا کے اپنی صدارت رکھوا اس کا خطاب میں بیٹھا ہوا ہے یہ آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں یہ ساری موجود ہے پرسوں کی بات وہ پرلے درجے کا نیچری ہے وہ فیض حسن شاد میرے خیال میں وہ الیکشن پتہ نہیں لیکن یہ پکی بات ہے کہ کرم شاہ کا حساب اس کے مدرسے میں چلتا ہے جو اس کی نیچریت کی سب سے بڑی موٹی دلیل پھر اس نے کیا کام کیا ہوا ہے کہ جتنے نیچری مولمی ہیں جن کے پیچھے حضرت صاحب نے کبھی بھولے بھی نماز نہیں پڑی پڑی ہے سچی بتانا حضرت صاحب کسی مولمی کے نیچری سکولی مولمی کے پیچھے تمہیں نماز کی اجازت دیتے تھے مجھے آپ نے خود فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے دو فرشتے آئے ہیں ایک فرشتہ دوسرے سے پوچھتا کہتا ہے یہ جو بابا کھڑا ہے نا یہ ان مولمیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑتا تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے بھائی یہ غیرت مند ہے دلے مولمیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑتا اس ظالم نے جمعے پڑھوائے لوگوں کو مریدوں کو جمعے پڑھو آپ کیا کر رہا ہے تمام کے ساتھ دینی ہے ایک ہو جاؤ یعنی کس کے خلاف ایک ہو جاؤ بڑے حضرت صاحب کے خلاف ایک ہو جاؤ یہ ہی مطلب ہوگا اور کیا ہو میرے چچا کے میرے استاد کے خلاف ہو جاؤ یہ اتنا تھا جب اس کو میں نے انگلی لگائی ہے انگلی دیکھ کر اس کو میں چلاتا رہا ہوں شمسیہ میں ہوتا تھا شمسیہ کوئی حضرت صاحب نے اس کا خرچہ نہیں دیا ذاتی جیب خرچ سے دونوں بھائیں کو پڑھاتا رہا شانے گیندے نے کتے نو بھی پا دے ہو نا وہ بھی ہمیشہ پوش اور مار افسوس ہے یار ولایت کا گھر ہو اللہ والے کا گھر ہو اور استاد کی ترہ قدر ہو میں آگے چل کر بتاتا ہوں دوسری مخالفت کی دوسری صورت کیا ہے کہ میری وہاں پر بے عزتی کی آستان پر میں نے حبیب خلیل کے دو بیٹوں عجو فجو کو یہاں نہیں رکھا کیوں نہیں رکھا مجھے سات بھائی نے بتایا اس کے باپ اس کا چچا حضرت صاحب چھوٹے کی بیزتی کی ہے انتہائی توہین کی ہے میرے بھی توہین کیا گالیاں نکالی ہیں مہد آبر ہم تو بغیرت مر گئے کہ ہم میں گیا میں نے کہا یار ان کو نکالو یہ تو تم نے یوں سمجھو میرے خنجر چلا دیا بس اتنا مجھے کہنا تھا حاج خالد صاحب حاج رفیق صاحب صاحب میاں صاحب وہاں کے دو چار درویش یہ سب گواہ ہیں او 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 اس کا تو بولنا ایسا ہو گیا میں نے سمجھا کہ میں دنیا کے بدترین دشمن مخالف کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں شاگرد نہیں کیا کہتا ہے بس جی ہون تا کس بڑا کچھ برداشت کی تا ہے تس ہی بڑے رہے اپنی مردی کر ہون نہیں تھے مردی چلے گی ہون ایسا سب کچھ کر سکنے خود مفتار فلان یہ وہ میں ہم تو بکواس کی تھی میں ایسا تو ہٹے ہستے گولیاں کھان دے رہے ہیں میں تھے بول پہ چھوٹ بولنا لخ لنک تیرے چھوٹ تے تو سا گولیاں کھا دی ہیں کہ میں گولیاں کھا دی ہیں تو تے کرسی دے رہے ہیں پوکیٹی کھا دے تو گولی کھا دی ہوئے گولیاں لنائیاں جو مرنا ہوئیے تو اٹھے باستے چھوٹ کر گیا کیونکہ گلت میری سچی تیر میں سمجھ گیا بھی کام ہور دہ ہور ہو گیا میں بیج تھی چھوٹ کر برداشت کر گیا پھر چھوٹ کیوں کر گیا کہ یار حضرت صاحب دین بڑی مشکل لال دیتا ہے تو بڑی محنت لال نو پھیل آیا یہ بھاڑے آ چلو انہوں بھاڑت نہیں ہوئی پنتالی سال دا ہونے مرکال پنتالی سال سال دو بٹا مرکال پنتالی دل آس بات میں آ پا کیا پنتالی سال دا آکم آیا چلو پکی مر پھر بھی میاں چلو بچائے یار پرداش کر جانا لیکن اس نے مخالفت جاری رکھی منافرت لوگوں دلویش جتنے ہم نے کیا کیا آپ سب لوگ جانتے ہیں مریدوں کے رخ ان کی طرف موڑے مریدوں کے دولت کے رخ ان کی طرف موڑے یہ بھوکے پیاسے ترسنے والے جن کو روٹی مشکل سے ملتی تھی تمام مرید کروا 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 خود بھی پیسے تقریروں کے ادھر ادھر بیانات کے حضرت صاحب کی جھولی میں ڈالتا تھا یہ سوچ کر کہ ان کی طرف سے دین ملائے سب کچھ قربان جن کو ہم نے ان کا دوست بنا نوکر بنا عمران ڈرائیور جو داماد بنا یہ میرے پاؤں دھو دھو کر پینے والے عرفان اپنڈی والا جن نے جگہ دی یہ میرے پاؤں دھو کر انہوں نے حضرت صاحب کو دیکھ نہیں تھا تم نے دیکھا تھا سچی بتائیں کس نے تارف کروا آ نمک مردار ایسے ہی ہوتا اور یہ خود مجھے کہتا رہا کہ حضرت صاحب مجھے فرمایا کرتے تھے بار بار محمد رضا چشتی صاحب اور ہمارے گھر کا اتفاق دین کی ضرورت ہے فرماتے تھے کہ نہیں اس نے کوئی حضرت صاحب کی پاس کوئی بات جو وہ بار بار کہتے تھے دیکھ رہے تھے کہ یہ ایسی شرارت کرے گا اس کو پہلے میں بتاؤں کہ چشتی کو نہیں توڑ میرے دوستو جتنے ساتھی ہم میرے ساتھ بھائی میں ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہم لوگوں کو ان کا مرتقد عقیدت مند بناتے رہے لیکن ان مردودوں نے کیا کیا جو ان کے قریب ہو گیا وہ ہمارا مخالب بن گیا عمرانہ کتے کی طرح بھوکتا ہے عرفانہ میرے کلاب کس نے یار میرے دوستوں کو کس نے اتنا تباہ کر دیا یہ تو وہ دوست تھے جو مجھے دیکھ کر جیتے تھے اب کتے کی طرح بھوک رہے ہیں خیر ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ کس کا کیا مزاج ہے ہمارا مزاج میرا بوسط ذرفی دیکھو کہ میں نے بڑے چھوٹے حضرت صاحب کا حق بنتا تھا بڑے حضرت صاحب کا نائب بننے کا تمام مریدین کا تمام دوستوں کا یہی خیال تھا کہ چھوٹے حضرت صاحب کے سر پر امام پگڑی آئے لیکن میں نے ان کے ارادوں کو دیکھ لیا تھا میں نے سوچا اگر ادھر پگڑی رکھتا ہوں تو یہ سٹیج پر ہی فساد ڈالیں گے میں نے حضرت معاویہ کی طرح مسئلہ دیکھی میں نے اس کے ساتھ پہ رکھتی ایمان سے بتانا میرے اندر دشمنی ہوتی تو اس کے سر پر رکھتا ہوں بولو تو صحیح لاخ لانت ہے ایسے شاگردوں پر اور کروڑوں لانت ایسے سیفزادوں اور ایسے سجادوں پر میں نے اس کو موں پر کہا میں نے کہا اس سے تو کتا میں پال لیتا اچھا بزرگوں نے لکھا ہے کتابوں میں شاگرد اسی کو سمجھنا جو پڑھائی سے فارغ ہونے کے بعد استاد کا احترام کرے کیوں جس وقت پڑھ رہا ہوتا ہے ہر کسی کو لالچ ہوتا ہے پھر ہاتھ بھی بانتا ہے سب کچھ استاد جی استاد جی کرتا ہے جب لالچ نکل جاتا ہے اگر پھر عدب کرتا احترام کرتا تابدار رہتا ہے تو سمجھنا شاگرد ہے اگر کتے کی طرح دور رہتا ہے تو پھر سمجھنا یہ کتہ تھا یہ مرتبان کساتھی اور میں نے اس کو موں پر کہا کہ مرتبان کساتھی ہے تو بڑا مرتبان بنے گا وہ چھوٹا ہے تو بڑا بنے میرے دوستو ادھر آئے ادھر ایک اجلاس تھا میں نے اس خطرے سے کہ ہمارے درمیان کوئی بات ہو جائے اور کسی کے کان میں چلی جائے تو نقصان نہ ہو میں نے سب کو نکال دیا یہاں پورا جو یہ احاقہ ہے یہ سارے احاقے سے میں نے نکال دیا اپنے بیٹے کو نکال دیا یہ میرا بیٹا ہے بیٹے کو نکال دیا خانی زہیر صاحب میرے کیا ہیں عشتدار ہیں ان کو نکال دیا اور تو اور میں نے ساد میاں کے دو بیٹوں کو بھی نکال دیا ان کو بٹھا دیا بات ہو گئی یہ گئے عمران جو ہے وہ عمران اڈریور جو ہے جس کو میں کہوں گا وہ کالہ کالے تیل کا چور وہ کالے تیل کا جو چور ہے نا وہ اب شیخ علیہ السلام بنا ہوا ہے وہ ہم ہمارے لڑکوں نے اس کو بیکری میں بٹھا دیا اس کے ساتھ پھر پانی بوتلیں خدمت کی انتہا کر دی لیکن وہ کیونکہ اب سیبزادہ ہے وہ بھی سیبزادوں کے ساتھ جو مل گیا تو سیبزادہ ہے نا تو بندہ تو نہ رہا غوث زمان کہہ رہے ہیں بندہ نہیں ہے سیبزادہ ہے یہ ربانی جیسا بندہ کہہ رہا ہے یہاں سے گیا اس نے کہا مجھے باہر نکال دیا اسطاد نے اور میں نے واقعی اپنے ہاتھوں سے کہا میں نے کہا عمران بھائی خیریہ تکتہ ہے میں نے کہا یار میربانی باہر چلے جائیں اس نے فون ملایا راستے میں سادمیا میرے خیال میں پچاس آدمی اس وقت سادمیا کے سامنے بیٹھے تھے میں بیٹھا تھا چھوٹے حضرت صاحب بیٹھے فون ملایا اور حضرت صاحب ایسے آپ بھی تھے نا ادھر فون ملایا فون پر کہنے لگا تم کیا بدتمیز لوگوں بے شعور مہمان کی قدر ہی نہیں ہے کمال ہے تمہیں بدتمیز ہو حضرت صاحب کا اتنا لادلہ داماد تم نے اس کو نکال دیا باہر بٹھا دیا اب نکالنے کس کو کہہ رہا ہے کس کے پیچھے جو کتہ کبھی میرے پاؤں چوکتا تھا میرے بیان سن کر ان کو مل گیا میرے بیان سن کر میں نے اتنا دلایا کہ ادھر ادھر رشتہ کر لے میں نے اتنا دلایا میں اتنا نہ دلاتا کوئی ایک بندہ بھی ادھر نہ جاتا میں شرط کیا دا رہا ہوں اور میں اتنا کیوں دلاتا ہمیں حضرت صاحب کا مو مات بار بار جی میں کہنے نے سائیں میرے بھائیوں سعاد میاں نے بھی آگے سنا تھی اس نے کہا یا تمہیں شرم نہیں آتی وہ حضرت صاحب کا داماد ہے ہم تمہیں غیر نظر آئے ہیں ان کی وجہ سے تم ہمیں یہ کہہ رہا ہے بدتمیز ہے بے شعور فلان استاد کو بھی نہیں دیکھ رہا فلان ساد میاں نے غصہ کیا اب مرتبان کی طرح مرتبان ہمیشہ ایسے حملے کرتا تھا اور جب دیکھتا تھا کہ استاد کو علم ہو گیا فورا پیچھے منافق منافق مجھے زمان بھٹا صاحب کہا استاد جی یہ تو اندر سے جب تمہیں سے معافی مانگ اور اس نے کہا ہوا ہے کہ جتنے قرآن اٹھانے پڑے قرآن اٹھا لینا استاد کو پتہ نہ چلنے پائے جھوٹ ہے قرآن اٹھالو بعد میں کفارہ دے کرو یہ مرتبان کنجل سہتا لاخ لانت ہے تمہارے ایمان پر لاخ لانت ہے کرون تمہارے اسلام پر کون سا اسلام لے میرے بھائیو تین بجے رات کو فون کر دیا اس کو پتہ تھا صبح کام خراب ہو جائے گا تین بجے فون کر دیا میرا بلڈ پریشر چڑ گیا تھا لاخ لانت ہے تیرے بلڈ پر جو چڑھتا ہے تو استاد کے خلاف اور چڑھتا ہے کس کے لیے جو کال تیل کا چور ہے اس کے لیے وہ بزرگ ہے اور ہم تمہیں بدماش نظر آئیں تیرے پاؤں سے لے کر تیرے سر تک کا خون بولے گا کہ چشتی کے ہاتھوں کی محنت سے بنایا ہوا خون اور جو آخری بات اس وقت میں کرنے لگا ہوں یہاں پر آیا اور اجلاس کے لیے میں نے باتیں شروع کی حاجی خالد صاحب کا رحیم یار خان والوں کا جھگڑے کا مسئلہ تھا میں نے سب کو بلایا تو مجھے بتاؤ پھر میں فیصلہ کروں گا آگے سارے یہاں پر بیٹھا ہوا تھا مجھے اس نے کہا خلیل وغیرہ کہتے ہیں استاذ صاحب کے سامنے ہاتھ باندھنا ہماری سون تو لے حضرت صاحب چھوٹے کی طرح نہ کریں مجھے آگ لگ گئی میں نے کہا محمد رضا کیا کہہ رہا ہے وہ کتہ تو بکواس کر رہا ہے اس کا مطلب ہے حضرت صاحب چھوٹے ظلم کرتے ہیں اور میں بھی ظلم کرتا ہوں سنتا ہی نہیں ہوں تم مجھے سنانے کا سبق وہ دے رہے ہیں اور حضرت صاحب چھوٹے کو بھی سنانے کا سبق وہ دے رہے ہیں کہ یہ سننا چاہیئے دوسرے کی بات آج تک میں نے جتنے فیصلے کیا ہیں ان کمینوں کے مجھے سے کیا بتاؤ ہاک میرا بنتا تھا آگ اوہ یہ تو بھڑک اٹھا آگ تو اندر کھڑی تھی بھڑک اٹھا میں نے کہا تیری آت مرتبان واجی یہاں سے فون ملایا میں پشاپ کرنے جانا لونڈے آگئے پشاپ کو چل پڑا گاڑی میں بیٹھا وہ نکل گیا حاجی خالص ساتھ ساتھ چلے گئے میں نے پھر میں نے کہا اوہ چشتی یہ نام مراد کا کوئی احساس نہیں ہے تم تو کر لے اس کو کوئی احساس نہیں ہے میں نے ساتھ اس کو فون کی ہے میں نے کہا یار اتنا گرم مزاج نہ بن تو نے میری بیزتی کی تھی ادھر اتنے کہنے پر تو جا رہا ہے تیزی نہ کر واپس آج پھر سادمیاں کو حاجی خالد کو حاج رفیق کو خالد تو ساتھ تھے دونوں کو بھیجا کانے وہ مناتے رہے واپس آج آج نہ یہ صاحب زیادہ تھا بندہ ہوتا تو واپس آج چلا گیا جی اب یہ ہوا میں نے حضرت صاحب چھوٹے سے حضور حالات ہاتھ سے نکل رہے ہیں مرتبان کی طرح مہربانی فرمائیں اس کو سمجھائیں اب حضرت صاحب سمجھانے کے لیے کہ آپ فرمانے لگے یار گھنٹا گھنٹا تو فون نہیں اٹھاتا کہتا ہے گفتگو کر رہے ہیں اور اگر اٹھاتا ہے تو پھر گھنٹا میں بولتا رہوں میری بات سنتا ہی نہیں میں کیا کروں میں نے کہا حضور آخری بات اس کو کہیں ادھر آ جائے آپ کے پاس ہم کیا جاتے ہیں وہاں سامنے بیٹھ کر اس کا اندر پیٹا جو ہے اندر کی بات جو ہے وہ ساری کھول لیتے ہیں معلوم کر لیتے ہیں کیا چاہتا ہے جو چاہتا وہ کر لیں آخری بات معلوم کرنے کا تھا کھول لڑائی کا تو نہیں تھا یہ اپنے تمام بھانجے عرفانہ پنڈی والا یہ سب کو لے کر گیا اور سب کو اندر بٹھایا میں نے صرف کس کو بٹھایا عمران عامر عمر حاشمی صاحب جمیل کو بھی میں نے باہر بٹھا دیا حضرت صاحب چھوٹے تشریف لائے میں نے کہا عرض کی حضور شروع فرمائے حضرت صاحب نے بات شروع کی حضرت صاحب نے فرمایا یار عبدال قدوس کو میں نے یہاں سے نکالا تو نے رکھ لیا وہ بدکاری کے چکر میں وہاں سے نکالا گیا حضرت صاحب چھوٹے نے عرض کی بڑے حضرت صاحب کو کہ حضور یہ بندہ ایسا ہے آپ نے فرما ہے جیسے تم کرو کہ میں راضی ہوں آپ نے وہاں سے نکال دیا اس نے رکھ لیا دیکھو تم مقابلہ بازی دیکھو ایک نے رکھ لیا یہ بات کی باہ پھر حضرت صاحب کے ساتھ جو ہوئی وہ عمر حشمی صاحب کھڑے ہیں یہ کھڑے ہیں ان سے پوچھیں کیا ہوا حضرت صاحب خود حیران پریشان آپ فرماتے ہیں یہ مجھے فون پر بھی میرے ساتھ ایسے بولتا ہے اب بھی اسی طرف بولتا ہے میں نے کہا حضور پھر آپ کیا کریں جب یہ آپ کا لحاظ نہیں کرتا خانجہ حاجی بوٹے صاحب کا وہ کہہ کر گیا آزم صاحب کا بیٹا نعمان آزم روڑے بوگن والے کا بیٹا نعمان وہ اس وقت بھی سادمیاں کے ساتھ ہے اس وقت وہ ڈریوری کرنے کے لیے آپ کے ساتھ تھا تو اس کو یہ کہہ کر آیا کہ ہم تو لڑنے کے لیے آئے تھے آپ اندازہ لگا لیں کہ واقعہ سہزادے بن گئے ہیں کے نہیں ایک بات کی اس نے میرے والد نے سب کچھ تمہیں کھلا دیا ساری جہداد تم پر لگا دی حضرت صاحب چھوٹے نے کمال جواب دیا آپ نے فرمایا یار جی باپ نے سارا کچھ لا دیتا اینا دل پہ اینا پیار سی کہ ہر چیز اینا تلا گئے نے جی دی اینا تلا گئے نے تو تسی اینا لڑنا سے آئے بٹھے اینا چھوٹے حضرت صاحب کی بات ہے وہاں پر تو آپ کو معلوم ہے نا کہ حق کلمات کی قطار ہوتی ہے اور حضرت صاحب اٹھا اٹھا کر پیش کر سیں بس یہ آنکھیں دکھاتا مجھے آنکھیں دکھائیں اس کے ایسا نہ کرنا میں ایسے کر دوں گا میں فلان کر دوں گا میں فلان کر دوں گا میں نے کہا ان کو کاش یہ سارے درویش ہوتے کہتے یہ حضرت صاحب کا بیٹا نہیں یہ کوئی اور بلا اس کا انداز اس وقت کا دیکھنے کا میں نے کیا کیا مجھے پتہ تھا یہ شیطان ہیں یہ ہر بات ریکارڈ کرتے ہیں میں نے اس کو ریکارڈن کے لئے لگا دیا تھا فون میں نے اس کو کہا تھا میری جیب میں ڈال لی اس کی ساری بخواسات میرے پاس محفوظ دوستو ہم ان کے توڑنے سے ان سے ٹوٹ چکے ہیں میرے بات سمجھ نا ان کے توڑنے سے ان سے ٹوٹ چکے ہیں وہ حضرت صاحب اگر وہ ہم سے ہم سے ٹوٹتے ہمیں گالیاں نکالتے لیکن ہمارے حضرت کے دین کی مخالفت نہ کرتے میں قسمیہ کہتا ہوں میں پھر بھی ان کے ساتھ جوڑ کر رکھتا کیونکہ میں نے حضرت کے ساتھ آہد کیا تھا کہ میں جیوندے آمین آو کر مویا مٹی بھی غلام آپ اندازہ لگائیں ان کی ذہنیت کا چہلم کے موقع پر مجھے دین کی پریشانی ضرورت تھی تو میں لوگوں کو دھرنے کے لیے اٹھا تھا یہ اسی بات پر بھی یہ لوگ اتنا نراض ہوئے اور نراض ہو کر کیا کہتے رہے ان کی ذہنیت آپ اندازہ لگا گئے یہ کیا فقیر لوگ ہیں کہتے روحانیت کا مرکز ہمارا ہے وہ روحانیت کا مرکز وہ قبر شریف میں ہے اور ان کے ساتھ ہم انشاءاللہ اللہ وہی تعلق اور رابطہ رکھیں گے جو ان کی حیات ظاہری میں رکھیں گے میرے دوستو یہ کہنے لگے ہم نے تو چندہ کرنا تھا اس نے دھرنے دھرنے کی بات شروع کر دی چہلوں پہ دنیا کی پڑھی ہوئی ہے باپ کا چیلوں مور آئے اور حضرت کو صاحب زادے کو کس کی پڑھی ہوئی ہے چندے کی پڑھی ہوئی ہے بہت اچھا اور میرے خیال میں میرے حضرت صاحب نے زندگی بھار اپنی زبان شریف پر چندے کا لفظ نہیں لایا لفظ نہیں اسم بڑے حضرت صاحب نے نچ پڑھ حضرت یہ میں خود سمجھو میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ چندہ کرو یار پڑھانے کے لیے ادھر ادھر مدارس ہیں یہ میں نے کہا ہے میرے حضرت نے کبھی نہیں کہا داستانے قصے اور بہت ہیں میرے پاس جو قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں اس گھر کی باتیں چھپا کے بیٹھا ہوں میں ابھی ظہر نہیں کر رہا لیکن جتنا ظہر کر چکا ہوں جواب آن غزل سمجھ نا اگر وہ نہ شیطانیت اٹھاتے دین کو نقصان نہ دیتے تو میں درد بھری کہانی آپ کو سنا مجھے بس اتنا پریشانی ہے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ آپ میرے دوستو سن لو جو لونڈے ان کے حب دار ہوں گے دین کے نہیں ہوں گے حضرت صاحب کے نہیں ہوں گے وہ ان کے ساتھ رہیں گے اور جو دین ہم لگے تھے حضرت صاحب کے ساتھ دین کی وجہ سے مجھے حضرت صاحب فرماتے تھے ہم دین سے ہٹ جائیں تو جوتے مارو یہ لفظ بولتے تھے ایمان سے ساتھ یہ سب کچھ مجھے حضرت چھوٹے صاحب نے فرمایا ہے میں اس کے مطابق آپ کو بیان کر سنا رہا ہوں میں نے ان سے مشورہ کیا سادمیاں سے مشورہ کیا جو کہہ رہا ہوں مشورے سے کہہ رہا ہوں مشورے کے بات کہہ رہا ہوں ذاتی رائعہ نہیں کا آپ کو پیش کر رہا ہے اور شریف وہاں ہوگا بندہ ناچیز کا خطاب انشاءاللہ وہاں ہوگا اور میرا موضوع دنیا میں زندگی جب سے ملی ہے مجھے پہلی مرتبہ شان حضرت کبیر یعنی بڑے حضرت صاحب کی شان بیان کروں گا اور پھر پھر دیکھنا کہ جن کو ہم ساری زندگی بڑے حضرت صاحب کہتے رہے ان کی شام کتنا بڑی ہے شوق رکھنے والے اپنی گاڑیوں کے روح خدر موڑیں آستانہ شریف کے ساتھ ہمارا کتنا تعلق رہے گا اتنا رہے گا جتنا بڑے حضرت صاحب قبلہ کا دربار امام الاولیاء کے ساتھ جب سے حضرت امام الاولیاء کے اولاد بڑے حضرت صاحب دین فکر کے مخالف بنے آپ کو تکلیف پہنچانے والے بنے میرے حضرت صاحب ساری زندگی کسی سہبزادے سے نہیں ملتے رہے لیکن چھپ کر دربار پر زیارت ضرور کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے دربار کی زیارت میری مجبوری ہے اگر میں نہیں کرتا تو میری جان جان نکلنے لگ جاتی بڑے حضرت صاحب کی دربار کی زیارت کرنا یہ ہماری مجبوری ہے ہم جائیں گے ان میں سے کوئی بھی بیٹھا ہوگا تو ہم دیکھنا بھی گوالہ نہیں کریں گے ان بیچاروں کو غلط فہمی ہے یہ حضرت صاحب کی آزاد فکر کے تیار کیے ہوئے غلام شیر ہیں یہ کسی ٹٹو مٹو کو ماننے والے نہیں ہیں بیشار بادشاہوں کے سامنے آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرنے والے کسی صاحب زیاد ٹٹو مٹو لٹو کے سامنے یہ آنکھ نیچے نہیں کریں گے ہم انشاء اللہ سیدھا دربار پہ حضری دیں گے سلام کیا کریں گے آج کے بعد حضرت کی اولاد کے ساتھ کسی بھی حضرت صاحب کے مرید تعلق نہیں ہونا چاہیے یہ اسی طرح کی بات ہے جس طرح کہ حضرت عمار بن یاسر نے بخاری کے اندر جو موجود ہے حضرت عمار بن یاسر نے اس وقت کہا تھا کے لئے تشریف لے گئی تھی وہ اور طرف تھی مولا علی اور طرف تھے مولا علی حضرت عمار بن یاسر نے فرمایا اللہ نے رسول کی بیوی کو اس وجہ سے مقابلے میں رکھا ہے اللہ عزمانہ چاہتا ہے کہ رسول کے بیوی کی نسمت دیکھتے ہو یا حق کو دیکھتے ساتھ میں یہ فرمایا فرمایا میں کہتا ہوں عمار بن یاسر جیسے شخصیت صحابی نے فرمایا میں یہ تمہیں کہتا ہوں یہ میں گوائی دیتا ہوں یہ سیدہ آئیشہ دنیا میں بھی رسول کی بیوی ہے آخرت میں بھی رسول اللہ کی بیوی ہے لیکن خدا آزمانہ چاہتا ہے تم رسول کی نسبت کو دیکھتے ہو یا حق کو دیکھتے ہو میں بھی تمہیں یہی کہوں گا کام بخت حضرت صاحب کی نسبت کو دیکھتے ہو یا حضرت دین حق کو دیکھتے ہو جو نسبت کو دیکھے گا خوشامت کتہ وہ ان لونڈوں کا بنے گا اور جو دین حق کو دیکھے کام تھا جو آپ دوستوں تک پہنچانا میری مجبوری تھی اللہ جللہ شانو بند اے ناچیز کو اس دین پر قائم رہنے کی توبی انشاءاللہ حل عزیز وہ تو بیچارے لونڈے کیا ہیں سب مجھ سے بھاگ جائیں مجھے اپنے دین پر اتنا یقین ہے میں اس پر مروں گا اسی پر اسی پر مجھے اپنے دل اینا مجھے وقت سب جائیں اپنے دل